زانی نکاح نہ کرے مگر زانیاں کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیاں کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا اس آیت کریمہ میں زنا کی قباحت کا بیان ہے کہ فیلِ بد یہ برا کام اور اس کے کرنے والا اس کے ساتھ میل جول رکھنے والے لوگوں کی عزت پر دھبا لگا دیتا ہے جو دیگر گناہوں سے نہیں لگتا تو زانی مرد صرف زناکار عورت سے ہی نکاح کرے گا اس کا حال ایسی ہی عورت کے حال سے مناسبت رکھتا یا مشرک عورت اس کے حال سے مناسب ہے جو عورت یوم آخرت اور یوم جزا و سزا پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا نہیں دینا چاہتے کہ کوئی زانی مرد اس کے ساتھ رشتہ نکاح میں بن جائے جس کی وجہ سے پوری زندگی عذیت پرداشت کرتی رہے یہ روایت تفسیر سادی کی اور اس طرح تفسیر میں ہے کہ زانیوں کے ساتھ زانیوں کے تعلقات ہیں یا مشرکوں کے اس کے ماں سوا ان کے ساتھ کسی اور کا رشتہ یا کسی پاک دامن کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا وَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُن زانیا کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد تو زنا اور شرک ملتے جلتے گناہ ہیں زنا میں ایک مرد اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر سے تعلق قائم کرتی ہے شرک میں انسان اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے یوں دونوں میں ایک عجیب مانوی تعلق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا اکٹھے ذکر کیا گیا وَحُرِّ مَزَالِكَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا یعنی مردوں اور عورتوں پر کوئی پاک دامن مرد کسی ناپاک عورت سے نکاح نہ کرے اور کوئی پاک دامن عورت کسی ناپاک مرد کے ساتھ نکاح کر کے نہ دی جائے یہ ایسر تفسیر کی روایت ہے ہاں البتہ کوئی توبہ کر لے تو اس کا معاملہ فرق ہے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا ایک کبھی فیل ہے ایک انسان جب زنا کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے شعور اور دل سے ایمان دور ہو جاتا ہے ایک مومن ایمان سے خالی ہو کر ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے اسلام جنسی تعلق کو ترقی آفتہ انسانی شعور کی بنیاد پر استوار کرتا ہے اس لیے دو نفیس روحوں دو پاک دلوں دو نیک انسانوں کے ملابس سے مشترکہ زندگی کے آغاز کی اجازت دیتا ہے اسلام جو زانی اور مومن کے نکاح کی صورت میں ممکن نہیں ہے اسلام آنے والی نسل کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے مشترکہ امیدیں مشترکہ خوشیاں مشترکہ دکھ مشترکہ مستقبل کے لیے دو ایمان والی روحوں کے باہمی اتصال کی اجازت ہے کیونکہ مومن اور مومنہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں ہو سکتا کہ اس کا شریک حیات اپنے رب کا نافر مانو اور آنے والی نسلوں کو بھی اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے وَحُرِّ مَزَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا